صرف دس منٹ میں مارکیٹ سٹائل پیزا بنائیں ریسپی اتنی آسان کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا نہ میدہ نہ ہیسٹ اور نہ ہی اومن کا ہم استعمال کریں گے پیزا بنانے کا یہ لا جواب اور آسان طریقہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اتنے کام وقت میں اتنا لذیذ پیزا کیسے تیار ہو گیا جی تو آج کی ریسپی کا گوھر رکھتے ہیں فائیف ہنڈرڈ لائکز تو پیزا بنانے کے لئے ہم نے ایک پاول بولنس چکن کے لئے ہیں آپ چاہیں تو چکن کو اوبال کر اس کو شٹیڈٹ فارمی بھی کر سکتے ہیں بولنس چکن کو ہم پین کے اندر ڈالیں گے اور اس میں چند مسالہ جات بھی ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر ون ٹی سپون لسن پاودر کی ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون اس میں میں ادرک پاودر کی ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں اور اب اس میں میں ون ٹی سپون چکن کا مسالہ ایڈ کرنے لگی ہوں آپ چاہیں تو اس میں تندوری مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون سپون اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ ہم اس میں دہی کے شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ سرکہ میں نے شامل کیا ہے اور دو کھانے کے چمچ اس میں کوکنگ آئل کے ہم شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے چکن کے اندر مکس کر لیں گے یہاں تک کہ یہ تمام چیزیں چکن کے اندر یک جاں ہو جائیں اس کے ساتھ ہی ون ٹی بل سپون اس میں چیلی فلیکس کے میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس میں چار مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ان چیلی فلیکس کو بھی ہم چکن کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم نے اپنے چکن کو مارینیشن کے لیے ٹائم بلکل بھی نہیں دینا جیسے ہی ہمارے تمام مسالہ جات اس کے اندر مکس ہوں گے ہم پلی مون کر کے پین کو چولے پہ چڑھا دیں گے اور ہم چکن کا پانی اور دھائی کا پانی ڈرائی کر لیں گے یہاں تک کہ ہمارا چکن جو ہے اچھے طریقے سے گال جائے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اپنے چکن کو دھم پر رکھ دیں گے اور جیسے ہی ہمارا چکن گال جائے گا ہم ایک باول کے اندر ہم چکن کو الگ کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم نے پین کو گریس کر لیا ہے آپ بھی آئل کے مدد سے گریس کر لیں اور اب ہم نے شورما بریڈ لی ہے جو کہ ہماری پیزا کی بیس ہے اس کو ہم نے پین میں رکھ دیا ہے اور یہ ویجز میں نے جولین کچنگ میں لی ہیں آلیبز ہیں ٹوماتر ہیں جن کے بیز ریموو کر دیئے پیاس وینے اک لیا ہے اب ہم پیزا ساس اس بیس کے اوپر اپلائے کریں گے اگر آپ کے پاس پیزا ساس نہیں ہے تو آپ ٹوماتو کیچپ یا چیلی گارلک ساس بھی لگا سکتے ہیں اس کو ایملی آپ سپریٹ کر دیں اور اس کے اوپر ہم ویجز جو ہیں وہ اپلائے کرنے لگے ہیں کیونکہ ہم گھر پہ ہی پیزا بنا رہے ہیں تو اس لیے اس میں مرضی بھی ہماری اپنی ہی چلے گی آپ چاہیں تو ساس کے بعد چیز بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ویجز اور آلیبز اوپر لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ساس کے اوپر پہلے ویجز اپلائے کی ہیں اور اس کے بعد میں چیز لگاؤں گی اور چکن ساتھ میں آلیبز جو ہیں اس کے اوپر ہم سپریٹ کر دیں گے جس طرح سے آپ کے بچے پسند کرتے ہیں بچوں کے لنچ باکس ٹائڈی کرنے کے لیے بہت اچھا آئیڈیا ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گا اس ٹیج پہ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک اپ بٹن ٹیس کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممیمبرز اور فرنڈ کے ساتھ مس شیئر کیجئے گا اور جو لوگ چینل پڑھنے ہیں وہ مس سبسکرائب بھی کیجئے گا کیونکہ ہم چکن تکا فلیور بنانے جا رہے ہیں اس لیے اب ہم اپنے پیزا کے اوپر دھیر سارا چکن جو ہے وہ اپلائے کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اپنے چکن کو جو ہے پیزا کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اور اب میں نے موزریلا چیز لی ہے یہ شٹریٹ فارم میں ہے اب دھیر ساری چیز جو ہے ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اور اپنے پیزا کو ہم دم والے فلیم پر پانچ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور جیسے ہی ہماری چیز میلٹ ہو جائے گی ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے لیجئے ایک دم ہمارا پندرہ منٹ کے اندر یمی مارکیٹ سٹائل پیزا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی اس کا ٹیکسٹر دیکھئے کتنا زبردست اس کا ٹیکسٹر مارکیٹ سٹائل پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے کتنا چیزی کتنا یمی ہمارا پیزا ریڈی ہوا ہے یقیناً آپ کے بچوں کو یہ آئیڈیا اپنے لنچ باکس کے لیے ضرور پسند آئے گا اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا گھنٹوں کا کام میں نے آپ کا منٹوں میں ختم کر دیا ہے اور آپ کے لیے دیکھئے کتنی سہولت ہے مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی نیک تمنہوں کے ساتھ اپنی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ